بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز مولانا وحید الدین خان نے رازے حیات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے ایک گھر کے انگن میں ایک بیل ہو گئی ہوئی تھی مکان کی مرمت ہوئی تو وہ ملبے کے نیچے آگئی مالک نے سہن کی صفائی کرواتے ہوئے بیل کو کٹوا دیا اچھی طرح سے کھوڑ کر اچھی طرح اس کی جڑے نکال دیں پورے سہن میں انٹیں بچھا کر سیمٹ سے پکا کر دیا کچھ عرصے بعد وہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہوا جو پکی انٹیں تھیں ایک جگہ سے انچی ہو گئیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کو نیچے سے دھکا دے کے اوپر اٹھایا ہے کوئی بولا یہ چوہوں گا کام ہے کوئی کچھ اور بولا آخر انٹیں ہٹائی گئیں تو آگے ایک عجیب سین تھا بیل کا پودا اس کی نیچے مڑی ہوئی شکل میں موجود تھا اصل میں باوجود پوری کوشش کے بیل کی کچھ جڑے نیچے رہ گئی تھی اور وہ بڑی ہو کر انٹوں تک پہنچ گئیں اور اب اوپر آنے کے لیے زور لگا رہی تھی آپ دیکھئے کہ یہ پتیاں اور یہ جو ٹینیاں ہیں یہ اتنی نازک ہیں کہ اگر آپ ان کو ہاتھ سے مس لیں تو آٹے کی طرح پس جائیں گی اور ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ انہوں نے نیچے سے انٹوں کے فرش کو اکھار مارا مالک مکان نے کہا کہ میں ان کی راہ میں نہیں آنا چاہتا اگر یہ بیل دوبارہ سے زندگی کا حق مانگ رہی ہے تو میں اس کو زندگی کا حق دوں گا چنانچہ مالک مکان نے کچھ انٹیں نکلوا دیں اور تھوڑی سی جگہ بنا دی اور ایک سال کے بعد جب دیکھا گیا تو وہاں پر پورے پندرہ فوٹ کی اونچی بیل کھری تھی پہاڑ اپنی ساری وسط اور ساری عظمت کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی پتھر کے ٹکڑے کو ادھر سے ادھر کھسکا دے مگر ایک چھوٹے سے پودے میں اتنا زور ہے کہ وہ پتھر کے فرش کو دھکیل کر باہر آ جاتا ہے یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئی اس طاقت کا سورس فطرت کا وہ پرسرار مظہر ہے جس کو زندگی کہا جاتا ہے زندگی اس کائنات کا ایک عجیب واقع ہے زندگی ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا ختم نہیں کر سکتا زندگی کو پھیلنے اور بڑھنے کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا زندگی ایک ایسی قوت ہے جو اس دنیا میں اپنا حق وصول کر کے رہتی ہے جب زندگی کی جڑیں تک کھوٹ دی جائیں اس وقت بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتی ہے اور جیسے ہی موقع ملتا ہے دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو چکی ہے اس وقت بھی وہ این اس مقام سے اپنا سر نکال لیتی ہے جہاں اسے توڑا اور مسئلہ گیا تھا ایک سٹار فش کے کتنے ہی ٹکڑے کر دیے جائیں اس کا ہر ٹکڑا دوبارہ ایک پوری مچھلی بن جاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نواز ہے آخری سانس تک اپنے خالق کے شکر گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار راضی ہو جائے آمین اللہ حافظ